حاؤزِ کاؤسر ایک ہے حاؤزِ کاؤسر کیا ہے حاؤزِ کاؤسر اور نہرِ کاؤسر یہ دو چیزیں ہیں ناظرینِ کرام دونوں الگ الگ چیزیں ہیں حاؤزِ کاؤسر اور نہرِ کاؤسر حاؤزِ کاؤسر یہ جنت کے باہر ہے اور نہرِ کاؤسر یہ جنت کے اندر ہے حاؤزِ کاؤسر یہ میدانِ محشر میں ہوگا جس میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امتیوں کو جام پلائیں گے پانی پلائیں گے سیراب کریں گے اور نہرے کاؤسر یہ جنت کے اندر ہے حوضر کاؤسر کی تفصیلات کیا ہے چونکہ ہمارا موضوع جنت کی نعمتیں ہیں اس لئے تفصیل نہیں لیکن تھوڑی سی بات حوضر کاؤسر کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ممبر قیامت کے دن حوضر کاؤسر پر رکھا جائے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر تشریف لائیں گے اور اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کو جامع کاؤسر سے سیراب کریں گے یہ باتیں امام بخالی رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں بابن فی الحوض میں ذکر فرمایا ہے اسی طرح سے ہم مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفضائل میں باب و اثبات حوض نبی اینا صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر فرمایا ہے حوض کاؤسر بہت بڑا ہوگا امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفضائل میں باب تو اثبات حوض نبی اینا میں اس کو ذکر فرمایا ہے اسی طرح سے حوض کاؤسر کے بارے میں آیا ہے اسی جگہ پر مسلم میں ہی اس کا پانی دوسر سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا حوض کاؤسر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جو گلاس ہوں گے جو جام ہوں گے وہ حوض کاؤسر کے سونے اور چاندی کے ہوں گے جن کی تعدان آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی جس میں اسے جنتی کو سیراب کیا جائے گا امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے اسی طرح سے ناظرین ای کرام جس نے ایک مرتبہ حوض کاؤسر پر پانی پی لی وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ایک مرتبہ جو پانی اس میں سے پی لیا حوض کاؤسر میں سے جب میدان محشر میں لوگ بہت پریشان ہوں گے اور سورج بالکل ہمارے سرو پر آ چکا ہوگا اور بہت سخت کی گرمی ہوگی اور لوگ پریشان حال ہوں گے اس موقع پر جب ان کو حوض کاؤسر سے پلایا جائے گا یہ اتنا پیارا پانی ہوگا اور اتنا مٹھا پانی ہوگا کہ اس کو پینے کے بعد دوبارہ جو ہے انسان کو پیاس نہیں لگے گی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کاؤسر سے سہراب کرنے کے لیے وضو کے سبب چمکتی ہوئی پیشانی اور چمکتے ہوئے ہاتھ سے پہچانیں گے آدمی جو وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وضو کے کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پیر یہ چمک رہے ہوں گے اور اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امتیوں کو پہچان جائیں گے اور ان کی پہچان ہوگی ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں بابن فلحود میں نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ حوض کاؤسر کے پانی سے محروم ہوں گے حوض کاؤسر کے جام سے محروم ہوں گے اس لئے کی ظاہر سے بات ہے کہ جب وہ وضو نہیں کرتے ہیں تو ان کی آزا نہیں چمکیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکیں گے اس لئے وہ محروم ہو جائیں گے اس لئے ناظرین کرام ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور وضو کی پابندی کریں اور نماز پڑھیں تو آپ کے آزا وضو چمکیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے آپ کل حوض کاؤسر سے جام پینے کے مستحق ہوں گے اسی طریقے سے حوض کاؤسر کے بارے میں حدیثوں میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے بخاری نے کتاب ورقاق میں بابن فی الحوض میں اس حدیث کو دی فرمایا ہے کہ جو لوگ دین میں بیدتیں ایجاد کرتے ہیں دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ لوگ بھی حوض کاؤسر سے محروم ہو جائیں گے چنانچہ لمبا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حوض کاؤسر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور لوگ جوگ در جوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہوں گے اور سب کو آپ جام سے سیرا فرما رہے ہوں گے اسی دوران ایک بڑی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بڑھے گی کی جاکہ آپ کے دست موارک سے جام پیئے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے فرشتے ان لوگوں کو روک دیں گے اور حوض کاؤسر کی طرف نہیں جانے دیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیں گے تو کہیں گے کیوں آپ نے ان لوگوں کو روک دیا یہ میری امت کے لوگ ہیں فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کس طریقے سے دین میں تبدیلی کر دی کس طریقے سے دین میں نئینی چیزیں ایجاد کی اس لئے جو ہمارے بھائی بیدات ایجاد کرتے ہیں یا بیدات پر عمل کرتے ہیں بیدات کو رواج دیتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی سے درنا چاہیے کہ بیداتیں ایجاد کرنے والا حوض کاؤسر سے محروم ہوگا جب نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا بیداتیں ایجاد کی ہیں نئین چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں دین کو انہوں نے بدل ڈالا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے سوہکن سوہکن لمن غیر عبادی اس کے لئے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ ہم سے وہ سارے لوگ جنہوں نے ہمارے دین کو اور ہمارے بات بدل دیا ہے تو حوض کاؤسر سے وہ لوگ بھی محروم ہوں گے جو لوگ بیداتیں ایجاد کرتے ہیں تو ناظرین کرام یہ کاؤسر اور حوض کاؤسر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی